انجنئر رشید صاحب نے نورت کشمیر پارلیمانی سیٹ کے لیے اپنے نومنیشن پیپرز بار دیئے ہیں اس میں میرا رییکشن یہ ہے کہ انجنئر رشید صاحب ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں ریسٹلی انہوں نے کچھ پارٹیوں کو لوکل پارٹیوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ متحد ہو کے کشمیریوں کے حقوق کے لیے لڑے تو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اپنا فارم بر دیا تو ان کے کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق لگ رہا ہے اگر وہ اتحاد چاہتے تھے تو پھر وہ کیوں اس میدان میں اتر رہے ہیں اس پہ ایک سوالیا نشان کھڑا ہوتا ہے اور ان کا پرپس کیا ہے کیا وہ نمبر پارلیمنٹ بننا چاہتے ہیں کیا وہ کشمیری کے ووٹ بانٹا چاہتے ہیں یہ انہی کو پتا ہوگا یہ سوال انہی سے کیا جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کے جو ووٹر ہیں بلکہ پورے سٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ سیاسی لوگ مختلف قسم کی سیاسی پارٹیاں جو آئے دن یہاں بنتی رہتی ہیں اس لئے میدان میں بیجی گئی ہیں اس انتخاب میں پارلیمنٹ کے انتخاب میں کہ تاکہ ووٹ بٹیں اور کچھ پٹیکلر کنڈیڈیٹس کو اور پٹیکلر بارٹیوں کو فائدہ ہو تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انجنیر رشید صاحب کی جوابت یہ بنتی ہے سر ڈیولوپمنٹ کی اگر بات کرے تو اس حوالے سے کیا بتانا چاہتے ہیں دیکھیں میں کافی دنوں سے یہاں جمعہ کشمیر نیشنل